اور تم ہر کسی کی جان کو کوئی نہ کوئی غم روک کی طرح نہ کہو گیا میں اپنے حصے کا غم پہچان گئی اور اس کا نام چھوٹا ہے میں اسے آپ کے پاس چھوٹ کے آپ اس چلی جاؤ کے اہمہ ہی کہتی ہے تجھے مجھ سے محبت نہیں دیکھ ابھی تجھے یاد کیا اور ابھی طرح فون آگیا زیادہ خوش مت ہو میں نے تمہاری محبت میں فون نہیں کیا یہ بتاؤ مامو کیسے ہیں ہم اچھے اور یاکوب خودکش ہی تو میں نے کی نہیں سوچا خون کر لو اس لیے اسے میں نے مار دیا اچھا خیر یہ بتا کہ پپی کا غصہ ٹھنڈا ہوا کہ نہیں امہ کو تو پتا نہیں کیا ہو گیا کبیرے ہر ایک کے پاؤں چھونے کو کھڑی ہو جاتی ہے مجھے بھی پی چھوانے کے لیے ہر وقت زور بھرتی رہتی ہے ہاں تو مچ چھونا پی کیوں چھوٹی ہے رہنے دے کونسا مجھے پوری زندگی یہاں رہنا ہے پتا ہے میں سمجھتی تھی اممہ کا مرشد کوئی بڑھا خودہ ہوگا پھر یہ تو خوبصورت آدمی ہے بی بی بھی اچھے ہے اس کی اور میری اومر کی ایک لڑکی بھی ہے اے لڑکی مرشد کا اور بی بی مرشد کا نام عزت سے لے یہ کون ہے چمچی ہے ان کی ایک مجھے تو ایسے لگتے جیسے اکپر بادشاہ کے دربار میں آگئی ہوں اممہ آتی ہے تو آئیں نہیں تو یہاں سے تو مجھے لے کی جانا اری نہیں نہیں خوبی بھی وہاں پہ نہیں رہی گی بس تم لوگ آج رات کی ٹرین پکڑو اور وہاں سے ربانا ہو بس بہت ہوگی نا دعا اور کتنی دعایں چاہیے اممہ آئیں بھی نا مجھے تو اپنا گھر بہت یاد آ رہا ہے ہلو 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 نور افروز انشاءاللہ اس کا چارشی تمہیں گھر پھول آئی ہوں بات سنو اس موبیل کے چارجر ملے گا ہم تمہاری طرح موڈرن نہیں ہیں اندر گوٹی بھی بھی کے پاس ہوتا ہے ہر طرح کچھان جا کے مانگ لے ان سے مجھ ہی کیا پتہ کی کمرا کہاں پہ ہے کون سا دوسرے شہر جا کے دھونڈنا پڑے گا سیڈیاں چڑھ گئے سیدھے ہاتھ ہو جانا سا دوسرے شکریہ موسیقی موسیقی کیا مصیبت ہے ایک بھینی کی چلا رہے اس کی فری سٹارٹ کر کے دیکھ لیں تمہیں کیسے بتا میرے گھر میں ہے Really ہاں میں ٹھیک کر دوں شر اس میں کوئی ایسی فائل تو نہیں ہے جو سیف نہ کیوں نہیں تو تمہارے پاس اپنا لیپ ٹاپ ہے نہیں تو میری کزن کا ہے میری مامو کا بیٹا ہے یہ لیجے ہو گیا تینکیو سو مچ تمہارے پتہ ہے اتنے سے کام کیلئی یہ لیپ ٹاپ جاتا میری کزن کے گھر وہاں سے بن کے آتا واپس کوئی بات نہیں جب تک میں ہوں آپ مجھے بلالی جیئے گا وہ مجھے کچھ کام تھا بولو آپ کی پاس اس فون کا چارجر ہے میں گھر بھول آئی ہوں تمہیں پتہ ہے ایسا ہی موبائل مجھے اببہ جی نے پہلی بار لے کے دیا تھا تین سال پہلے جب میں نائنٹھ میں تھی تم وہ ڈراؤ کھولو اور وہاں سے چیک کر لو سارے چارجز وہیں پڑے ہیں چاہ تو آپ خود کھولیں میں ہاتھ نہیں لگاؤں گی اری اس میں کیا ہے دیکھ لو خود ہی تم موسیقی موسیقی یہ چیک کر کے دیکھ لو ہاں ہاں تیکھ لو خود ہی چک کر لو تینکو سو مجھے آپ کو موسیقی جا اپنی حسرتوں پے آسو بہا کے سو جا جا اپنی حسرتوں پے کہیں سنے نالے زمانہ کہیں سنے نالے زمانہ اے دل خاموش ہو جا اپنی حسرتوں پہ آنسو بہا کے سو جا جا اپنی حسرتوں پہ آنسو بہا کے سو ملکہ آپوں میں مہندی نہیں لگاتی کیا نہیں یا دوسری پائل خرید لے یا اس سے بھی اتار دیں جوڑیوں والا زیور اکیلا نہیں پہنا جاتا لوگوں کو شک ہوتا ہے کہ یا تو کسی کی نشانی ہے یا پھر انتظار جو آکے اتھوری زندگی مکمل کر لے خامن کہاں گیا ہے تیرا کم آنے گیا ہے کدھر پردیش کب کب آتا ہے گیا تو لوٹا ہی نہیں پیسے ویسے بھیجتا ہے نہیں کوئی بھی واسطہ نہیں رکھتا نہیں اتنا گمگین گانا گا رہی تھی میری آنکھوں سے تو آنسوں نکل ہے تجھے تو خامخواہ کمپلیکس ہو گیا ہے میری دوسری شادی کا حالکہ میں بھی تجھے اتنا ہی پیار کرتا ہوں جتنا مندریش ہے کمپلیکس ہوتا ہے میری جوتی کو میتہ سجا کے تو تیسری شادی کر خبردار جو میرے ساتھ دل لگے کرنے کی کوشش کی تو او چلو نا تو نا ہی سہی میں تو اللہ کاؤکم مانتے ہوئے تجھے بھی اتنی محبت دے رہا تھا جتنی مندری کو دیتا ہوں اچھا چھوڑ یہ بتا کہ احرام سرکار کے آتے ہی دونوں شادیوں کی تاریخ تیہ ہوگی تجھے کس نے کہا مندری بتا رہی تھی جھوٹ بولتی ہے تیری دوسری جورو اسے بول اپنے کام سے کام رکھے جھوٹیا فائنہ پھیلائے تجھے کو اتنی تاپچڑ رہی ہے ایک گھر کا رشتہ ہے اور میں تو کہتا ہوں بڑی اممہ سرکار کی خواہش تھی یہ دونوں شادییں ہونی چاہیے جس دن بڑے سرکار اپنے گھر کے فیصلے تیری مرضی سے کرنے لگیں نا اس دن دینا اپنا مشورہ فلحال چل جائیں یہاں سے اچھا کیا میں نے دوسری شادی کر لی کم کم وہاں جا کے سکھا سانس تو لیتا ہوں نا دو تو ہر وقت کاٹنے کو دھوڑتی ہے مجھے چل جا بڑا آیا موندری کا مخبر یہاں کی باتیں وہاں لے کر جاتا ہے چل جا 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 اپنی حسرتوں پہ آنسو بہا کے سو جا جا کتنا بڑا عذاب ہوتی ہے یہ دوسری عورت بھی جانتی بھی ہے کہ بیوی والا ہے پھر بھی معاشقہ کرنے سے باز نہیں آتی بی بی مرشد لڑکی کے لچن اچھے نہیں ہیں سیٹنگ کی ہوئی ہے کسی لڑکے کے ساتھ واحیات واحیات باتیں کرتی ہے مجھے تو شک پڑتا ہے بھاگنے والی تھی ہے کسی کے ساتھ اس کی ماں اسے بڑے اسرار کے ساتھ لے کے آگئی ہے لگتی تو ایسی نہیں ہے ارے بی بی یہ جو شہر کی لڑکیاں موبائل ہاتھ میں لیے چل رہی ہیں نا تو سمجھیں کوئی نہ کوئی دوست پلو سے باندھے چل رہی ہیں اس لیے آپ خوشیار رہیں ایسی لڑکیاں لکھی محل میں رہیں گی تو باقی ملازماؤں کا محول بھی خراب کریں گی اس بار فسل سے جو حصہ آئے گا نا تو نے مجھے سونے کی چاندبالیاں بنوا کے دینی ہے میں نا رابیل بی بی اور سالے سرکار کی شادی پہ پہنوں گی اور جلاوں گی تیری اس کالی جورو کو پر میں نے بڑے سرکار کے گھر میں تو ان دونوں شادیوں کا ذکر تک نہیں سنا تو کیا میں جھوٹ بول رہی ہوں میں نے خود یہ بات اپنے کالوں سے سنی ہے میں نے ایسا کب کہا ہے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ راز کیا ہے ایک گھر والے کہتے ہیں کہ ارادہ نہیں دوسرے گھر والے کہتے ہیں کہ ہاں ہو گئی ہے احرام سرکار کے آتا ہی دونوں شادیوں کی تیاریش شروع ہو جائے گی رہنے دے رہنے دے تجھے تو بس بہانہ چاہیے اپنی پہلی بیوی سے عشقی پنگے چڑھانے کا مجھے اگر پتا ہوتا نا کہ وہ تیرے دل سے نکلی نہیں ہے تو میں کبھی یہ زہر کا گھونٹ نہ پیتی کبھی نہ کرتی تسے شادی میں ارے میں تو زمانے کی بات کر رہا تھا رہنے دے رہنے دے زمانے کی بات زمانے کی بات تو اپنی پہلی بیوی کے ساتھ ہی جا کے کیوں کرتا ہے بھانے ڈھونٹا نا اسے باتیں کرنے کے ارے مدری کمال کرتی ہے تو میں کالی سے زیادہ تجھ سے محبت کرتا ہوں اچھا اب نکلا نا تیرے موز سے سچے اس سے بھی زیادہ محبت یعنی کہ اس کی محبت ابھی بھی تیرے دل میں ہے ہے نا تو چل جا نا دفع ہو اپنی پہلی بیوی کے پاس اور خبردار جو آج کے بعد مجھے اپنی شکل میں لکھائی تو ہاں تو بھی ٹھیک کہتا ہے دو شادیوں مالا ہوتا ہے دھوبی کا گتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا میں نے ان کے کانوں تک یہ خبر پہچوا دی ابھی بھی موشد کہ اس حویلی والے تو ہاں سمجھے بیٹھے ہیں اچھا کی ہے اور کیا خبریں وہاں کی ابھی تو کچھ خاص نہیں ہے مگر جیسے کوئی اطلاع ملی میں آپ کی خدمت میں حاضر کرتوں گی وہ ابھی اس عبیدہ اپنے گھر نہیں گئی نا جیسے ہی جائے گی میں اس سے ملنے جاؤں گی پھر وہ ساری اطلاعیں دے گی ہمیں اممہ کبیر باہر پہر آنے کا پوچھ رہا ہے بتانا ہم کب جائیں گے جو تیری موشد ہے نے دعا بھی دے دیا چل اپنے گھر چلتے ہیں اممہ کبھیر کہہ رہے کہ آج رات کی ٹرن سے نکل آؤں میں تو کہتیوں کہ آج ہی چلتے ہیں اس نے اپنا گھر بہت یاد آ رہا ہے بول کہتیوں کبھیرے سے کہ ہم لوگ آ رہے ہیں مورا فروس اگر میں تجھے اور کبھیرے کو ہمیشہ ہمیشہ کیلئے یاد کرتا تو کیا تو اس کے بغیر رہ پائے گی اگر خود سے الگ کرنا چاہتی ہے تو کرتے پسپین کا دوست ہے یاد تو آئے گا نا اگر خود سے الگ مت کرنا تیرے پہ گیر نہیں رہ پاؤں گی پیٹیاں تو ایک نہیں تھی الگ ہوئے ہی جاتی ہیں کیا تیرے مرشد میں کبھیر سے میری شادی کے نسم بنا کیا ہے ہاں تیری شادی کبھیرے سے نہیں ہو سکتی یا اللہ میں تو رات سے بھوکی ہوں اب تو اپنے گھر چلی چل ماں میں تو یہاں مر جاؤں گی مجھے یہاں کا کھانا نہیں پسند کھا کے تو دیکھ تجھے پتا بھی ہے مجھے نہیں پسند یہ پیلی دال یہ کیا بنائے آج کھانے میں آپ کو پتا بھی ہے کہ مجھے ہر طرح کا سالن زہر لگتا ہے تو کیوں نہ کھے بھر دیا ٹیبل پر تم سے کتنی بار کہا ہے کہ جو کھانا ہوتا ہے پہلے سے آرڈر کر لیا کرو این وقت پہ شورمت مچائے کرو جو مجھے کھانا ہے نا وہ آپ کے جاہل باورشن کو تو بنانے نہیں آتا آج ساری وہ چیزیں بنیے جن سے مجھے چڑ ہے اور آپ کو پتا بھی ہے کہ مجھے پیلی دال کتنی بری لگتی ہے لیکن راکھے رکھ دی ٹیبل پہ اور یہ یہ چاہتے تو چکن روست بھی ہو سکتا تھا لیکن نہیں کیما آلو بنے گا اور یہ گھڑ والے چاوال آج کل کے دور میں گھڑ والے چاوال کون کھاتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس کا دماغ کتنا خراب ہو گیا ہے سن رہا ہوں میں ایسا کیا کہتی ہوں بابا اممہ کی زیادہ کہ میں یہ سب کھانا شروع کر دوں مجھے نہیں پسند یہ کھانا اور انہیں پتا بھی ہے کہ مجھے پیلی دال نہیں پسند لیکن لاکھے رکھ دی انہوں نے ٹیبل پہ کسی بھی رس کو اس طرح پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتے تمہیں چو پسند ہے وہ بنوالو وہ کھالو ارے ہرگیز نہیں اس کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے آپ بھی سوچئے لڑکی ذات ہے ضروری نہیں کہ جو لاڑ باپ اٹھائے وہ شہر بھی اٹھائے گا اور آپ اس کے نخلے اٹھانا بند کر دیں تاکہ اس کو اگلے گھر جا کر کوئی مسیبت نہ ہو مجھے کسی پر آئے گھر میں نہیں جانا سمجھیں آپ میں پہلے بھی منا کر چکی ہوں بھائی یہ کونسا وقت ہے اس تقرار کا کھڑی تمہیں چوبی کھانا ہے تم وہ بنوالو اپنے لیے وہی کھالو کیوں ری تُو روز مرگ مسلم کھاتی ہے کیا مرگ تیری جیسی عورتوں کیلئے بڑی چیز ہوگا میرے لیے نہیں نا میرے جیسی کیا تُو کوئی نواب کی اولاد ہے نواب بھی تیری جیسیوں کیلئے بڑا آدمی ہوگا میرے باپ کے آگے نواب کی بھی کیا حیثیت اچھا تُو اتنے بڑے بادشاہ کی بیٹی ہے تو یہاں کیا کر رہی ہے اپنی خوشی سے نہیں بیٹھی ہوں اممہ کو تیرے مرشد سے دوا چاہیے تھی اسی لئے تیری شکل صبح شام دیکھنی پڑتی ہے اے ادب سے سکار نے بلایا ہے تجھے دیننگ روم میں اپنی اس آفت کو لے کر پہنچا ہم کھانا کھا لیتے پھر آپ بلاتے ویسے وہ کیوں اپنی بیٹی کو یہاں چھوڑ کر جانا چاہ رہی ہے شہر میں کچھ مسئلے ہیں اس کے بچی کی زندگی اور عصد دونوں ہی خطرے میں ہیں خیر تو بیدہ بتا رہی تھی کہ لڑکی کا چال چلن کچھ ٹھیک نہیں ہے کسی لڑکی کے ساتھ نکل کر جا رہی تھی شاید اسی لئے اس کی ماں اسے یہاں لے آئی آپ دیکھ لیجے گا پرائی بچی کا معاملہ ہے پرائی بچی اس حیویلی کی ساری بچیاں ہماری اولاد کی طرح ہیں بی بی نظر رکھنا اور بات ہے اور سنی سنائی بات پر یقین کر لینا اور بات ہے آپ نے اتنی بڑی بات بغیر تصدیق کیے کیسے کہہ دی کیا آپ نے بھی ایسی کوئی بات میں سے اس کی آہ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے پرائی لکی ذہین لڑکی ہے حضم نہیں ہو رہی ہماری ملازمہوں سے ایک ہی دن میں سب کی سب جلدی لگی ہیں اس سے جس سے دیکھو اس ہی کو گھور رہا ہے بس اچھا تو تمہاری دوستی ہو گئی اس کے ساتھ نہیں پر کیلیبر اچھا ہے اس لڑکی کا آپ کو پتا ہے بابا میرا لیپ ٹاپ خراب ہو گیا تھا اس نے دو منٹ کے اندر اندر میں لیپ ٹاپ سیٹ کر دیا اور کیتیا اس کے گھر میں بھی ہے مچھا آ رہی ہیں سرکار کھانا کھا لیا ہے انہوں نے اس چوکری کی نفسیں بہت ہیں سرکار جانے کس گورنر کی بیٹی ہے کسی کو خاتر میں نہیں لاتی ابھی کہہ رہی تھی کہ ڈال نہیں کھاؤں گی میں کھانا پھر تو وہ میری بہن ہوئی نا موسیقی سلام سرکار سلام کار سلام بڑے سرکار ہاتھ چھوڑ کی سلام کار نہیں نہیں یہ بھلا ہاتھ چھوڑ کی کیوں سلام کرے گی یہ ٹھہری لاڑ سب کی بیٹی یہ بھلا بڑے سرکار کا عدب کیسے کرے گی بڑے سرکار یہ بات بات پہ میرے باپ کو بھیج میں لے آتی ہے دیر سے میں اس کا نام اتنی بار نہیں سنا تھا جتنا ایک دن میں اس کے تانے سن لیے آپ کے در سے دعا لینے آئے تھے ذلت نہیں بتمیس ہی کرتی ہے سرکار بات بات پہ اٹ جاتی ہے ابھی کہہ رہی تھی کہ اممہ تیری پیسے دعا لینے آئی ہے میں نہیں میں اس بات سے انکار نہیں کری بڑے سرکار آپ اممہ کے مرشد ہیں میری نہیں میں نے تو آپ کو کبھی تیکھا بھی نہیں ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے بیچاری اس نے تو مجھے کبھی تیکھا ہی نہیں کانا کھاؤ گی شکریہ اچھا اچھا ٹھیک ہے تم لوگ بیٹھو وہاں پہ ہم لوگ ذرا کھانا کھا لیں موسیقی موسیقا موسیقی موسیقی تم اوپر بیٹھ سکتی ہو اگر چاہو تو بھول جاتی ہوں بار بار یہ میرا گھر نہیں ہے تو میسے بھی اپنا ہی گھر سمجھو تینکیو بی بی مرشد بہت بہت شکریہ بی بی مرشد آرے تینکی کیوں نے سکر دیا پتہ نہیں ہمارا انگلیش پولنا آپ کو بیاد بینا لگے امم کالی زردر آئیے موسیقی موسیقی شکریہ اپنے دے دیجی یہ لیجی اینے بھی دے دی کیسے سیدھی ہوئی بڑھیا اول نے میرے باپ کا نام سامنے بیٹھے تیرے باپ سے شکایت نہ کر دی تو میرا نام بھی نور افروز نہیں کھانا کھا لو نہیں بیڑے سرکار بہت بہت شکریہ نور افروز ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں یا اللہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے مجھ سے بے نیاز اپنے باپ کے گھر میں مریدوں کی چوکی پر بیٹھا یہ کیسی آسمائش ہے میرے پر بردگار موسیقی گردی گردی why don't you keep her in your room sure no isu nuốt افروز تمہیں ایسا تھ رہو گی میرے کمری میں سو سال پہلے مجھے تم سے پیار تھا آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا اس دل کے تاروں میں مدر چھنکار تمہیں سے ہے اور یہ حسین جلوہ یہ مست بہار تمہیں سے ہے اس دل کے تاروں میں مدر چھنکار تمہیں سے ہے اور یہ حسین جلوہ یہ مست بہار تمہیں سے ہے سہدیوں سے دل یہ میرا تیرا طلبگار تھا تیرا طلبگار تھا آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا یہ تو یہ پڑی لکھی مسئبت پتہ نہیں کہاں سے لے کر آگئے ہیں میرے لیے کبھی میرے موں میں دھرمہ میٹے فونس دیتی ہے اور ہر دو گھنٹے کے بعد مٹھی بھر کے گولیاں دوائیاں لے کے آ جاتی ہے کھلانے کے لیے ہرے یہ کمبخت ڈاکٹر اور کتنی دوائیں دیں گے مجھے اتنی چیر پھار تو کر لیے انہوں نے نہیں کھانی ہرے نہیں کھانی مجھے یہ گرم دوائیں کسی کو میرا احساس نہیں ہے دیکھو نا پلا یہ حافظ کی میٹرک پاس لڑکی کے رحم و کرم پر چھوڑ دی ہے مجھے موسیقی 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 اب کتنا بخار ہے سو رات کو کتنا تھا ایک سو ایک اور کل شام کو سو اور کل صبح موسیقی موسیقی جی بی بی موسیقی جا جا کے بس سبحان سے اممہ بلا رہی ہے جا جی اممہ پتر دیکھ تو صحیح پتر یہ پاگر لڑکی مجھے کیا کھلا رہی ہے تم لوگوں نے تو ڈاکٹر بنا کر اسے میرے سر پر بٹھا دیا اممہ جو دوائیاں ڈاکٹر نے دی ہیں وہیں تو کھلا رہی ہے آپ کو اس کا کام آپ کو وقت پہ دوائیاں دینا اور بخار چھک کرنا ہے کب ختم ہوگی یہ دوائیاں ہو جائیں گے ماں ہو جائیں گی ختم تمہارے بابا دوائیں گے لاہور سی کل پچھے تک آ جائیں گے اب کہاں غائب ہوگئے یہ یہ ملکہ آپ کی پھینکیوئے دوائیاں چن رہی ہیں آسنو انہیں چھوڑ دو نئی دوائیاں لے کے آن میں اممہ کو کھلاتا ہوں انتنی سیادہ دوائیاں پہ سہر بن جاتی ہیں بیٹا اممہ کیسی باتیں کہ رہی ہیں پچھ گانا باتیں ہیں بس اب پلیس میرے لیے دوائیاں کھا لیں موسیقی 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 کتنی بیکار ہے جی لڑکی موسیقی موسیقی موسیقی